یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ سنن ترمیزی کی اس حدیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا ایک بار رفت دن کیا باقی رفت دن نہیں کیا تو دیکھیں اس حدیث کے تعلق سے تین باتیں سامن لینا چاہئے سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کے صحت پر اتفاق نہیں ہے محدثین کی اکثریت نے اس کو ضعیف پرار دیا ہے خاص طور سے جو قدیم محدثین ہیں ایمہ ہیں انہوں نے ضعیف پرار دیا اسے امام ابو حاتم رحم اللہ امام احمد بن حمد رحم اللہ اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا بلکہ امام ابو حاتم رحم اللہ نے اس کو تو باطل قرار دیا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راویہ ہیں سفیان سوری رحم اللہ بہت بڑے راویہ ہیں لیکن برحال کسی سے بھی چوک ہو سکتی ہے اس حدیث میں ان سے چوک ہوئی ہے وہاں ہوا ہے جیسا کہ محدثین نے سراحت کر دی ہے اس لئے یہ روایہ صحیح نہیں ہے یہ روایہ ضعیف ہے تو اس روایہ سے متعلق ہے پہلی بات ہوئی کہ یہ روایہ صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اختلاف ہے کچھ محدثین نے صحیح کا کچھ نے ضعیف کا لیکن جن محدثین نے ضعیف کا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی بات مضبوط ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایہ ضعیف ہے یہ دلیل بننے کے قابل نہیں ہے یہ پہلی بات ہے اس روایہ سے متعلق ہے میں رفل دین چھوڑ دیا تھا یا صحابہ کرام آخری وقت میں رفل دین نہیں کرتے تھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کی نماز کا طریقہ بتایا تو اس روایت کو صحیح بھی مال نہیں تو اسے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رفل دین ترک کر دیا گیا بہت زیادہ اگر ثابت ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ چلو کوئی رفل دین نہیں کرتا ہے تو چل جائے گا لیکن جو دوسری روایات ہیں جن میں رفل دین کا اس بات ہے ان روایات کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے اس روایت کی بھی آتا ہے کیونکہ اس روایت میں یہ سراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل تھا یہ سراحت نہیں ہے اس لئے اگر کوئی اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رفل دین منسوخ ہو گیا ہے اس لئے بعض وہ محدثین جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں وہ قطعن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رفل دین منسوخ ہو چکا ہے جیسے شیخ علبانی رحم اللہ ہیں انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ رفل دین منسوخ ہو چکا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے چھوڑ دیا تو چل جائے گا کیونکہ دوسری طرف جو آدیث ہیں رفل دین کرنے کی وہ ثابت ہیں سریح ہیں بہت ہی واضح ہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر رضیوں سے جو روایت ہے تو متواتر ہے عبداللہ ابن عمر رضیوں سے متواتر ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے کہا اس لئے ان روایت کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں تو اجمال ہے اس روایت میں قطعن یہ ذکر نہیں یہ کہ کون سی نماز تھی اس روایت میں ایک بار رفل دین کا ذکر ہے باقی رفل دین کا ذکر نہیں لیکن یہ کون سی نماز تھی پنج وقتہ نماز تھی زہر کی نماز تھی اثر کی تھی کون سی نماز تھی عید کی نماز تھی یا جنازے کی نماز تھی کونسی نماز تھی ایسی کوئی سرحت نہیں مجمل لوایت ہے جبکہ جن روایات میں رفع الدین کی بات آئی ہے اس میں پوری طرح سے سرحت موجود ہے رکو کی سرحت موجود ہے یعنی وہ رکو والی نماز ہے تو رکو والی نماز میں رفع الدین پوری سرحت کے ساتھ ثابت ہے یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں تو رکو کی سرحت بھی نہیں کی رکو والی نماز تھی ہو سکتا ہے جنازے والی نماز ہو اور جنازے کی نماز میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک بار ہی رفول دن کیا جائے گا بار بار رفول دن نہیں کیا جائے گا تو اس میں تو رکو کی کوئی اسراحات نہیں ہے جبکہ دوسری طرف جو روایتیں ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی اس میں باقعدہ رکو کی اسراحات ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو روایت ہے اس میں رکو کی اسراحات ہے کہ رکو سے پہلے رفول دن رکو کے بعد رفول دن اس لئے یہ روایت اس روایت سے نہیں ٹکر آتی ہے تو اس روایت کو لے جا کے آدمی کہیں وہاں پہ عمل کرے جہاں پہ رکو نہیں ہوتا جا کے جنازے میں عمل کرے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس روایت کو لاکے رکو والی نماز سے ٹکر آئیں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ رکو والی نماز کے تعلق سے صراحتاً ثابت ہے کہ اس میں رفولی بن ہے اور یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے اس میں رکو کی کوئی صراحت نہیں ہے تو یہ مجمل لوایت ہے اس کو لے کے ان روایت پر کوئی جرے نہیں کیا سکتی ہے خلاص اکلام یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے درجنوں محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے صحیح کہنے والے بہت کم ہیں اور جنہوں نے ضعیف قرار دیا ان کی بات زیادہ مطلوب ہے دوسری بات یہ کہ اگر اس کو صحیح بھی مال لیں تو اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رفول دین منسوخ ہو گیا تیسری بات یہ کہ اس میں بہت زیادہ اجمال ہے ساتھ رکو میں رفول دین کا ثبوت ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں رفول دین ثابت ہے جس طرح تقویر تحریمہ میں ثابت ہے اسی طرح سے دوسرے مقامات پر رفول دین ثابت ہے امام بخاری رحماللہ نے باقعدہ ایک کتاب لکھی ہے جز اور رفول دین اس مسئلے پر اس لئے اس مسئلے میں زد اور ہردرمی کا مزارہ نہیں کرنا چاہیے روایتیں بہت زیادہ ہیں بہت سریع ہیں ہاں کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے دلائل کی کشش دونوں طرف ہوتی ہے لیکن یہ مسئلہ دودھ اور پانی کی طرح بہت ہی واضح ہے یہ صرف مذہبی تعصب کی بات ہے کہ ہم رفول دین نہیں کریں گے بس باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف جو دلائل ہوتے ہیں سب کی کشش ہوتی ہے لیکن رفول دین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے رفول دین میں یک طرفہ دلائل ہیں یہ طرفہ ثبوت ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رفضل نہیں کرنا چاہیے وہ بس صرف تعصف کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے